مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور بلکیس ساحب نے ہمیں دیکھے چھوٹوں ساحب هاں کیا گیا اور یہ ہے چوارے کچھوارے ہیں جو کہ کچھوارے آ یو چوارے نہ موڈو نکا کے چوارے؟ نہیں چوارے۔یوہو فائل ن hurts بولیں بل گات موڈے چوارے ach个 کہنے بست کروا خود اس بندے کو شوقت میں تمیز اور تحمل سے اس کی بصت کیا ہوتا ہے یہ بصت کیا ہوتا ہے بصت تمہیں کہنا چاہتی تھی بے عزت نہیں بولنا چاہتی تھی میں اس کی بصت کیا میں یہ بتاتا چلوں کہ بلکی صاحبہ کے سیگمنٹ ہے یہ مرحبہ گل بہر کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے اور ہم ان کا شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں کہ بلکی صاحبہ جیسی زبردست خاتون کا سیگمنٹ یہ پیش کرتے ہیں اب برکی صاحبہ آج ماشاءاللہ کالا آپ آپ کے گھر میں خوشی بھی تھی اللہ تعالی آپ کو بہت خوشیاں دیں اور بہت اچھی بات ہے اپنے رمضان میں اس طرح ہے یہ برکت برکت تو آج آپ اور بھی مزید کھل رہی ہیں اس کا ریزن کیا ہے وہی آئل سی بات آئل دل کی خوشی دیکھیں انسان جب اندر سے خوش ہوتا ہے تو آٹو پہ آپ کا چہرہ کھلنے لگتا ہے اور جب اندر سے ذرا سا غمزدہ ہوتا ہے حق تھا رہی ہے یقناع پہ خوش اس کے ساتھ رہی ہے یہ انگی کے ساتھ رہی ہے ربعہ یہ آگی پہ ربعہ ہی ساتھ رہی ہے بھئے نگی کے ساتھ رہی ہے میں نے آ điیاں کیا ہو ... تم translatedہ گwięہ Design ای jo、 آپ نے بہت خوشی ہی بڑے چھے کہ اس کے ساتھ رہ faced یہ درائفور ہے تو دیکھیں کیا رو خوبصورت باسکت اس سے پتہ چلتا اکی محبتی ہے اللہ آپ نے ہی تصویر میں بھی گئے ایسا 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 ہی نے ایک ہسا ہی بدي ہے وہ دبائی تصویر ہے اچھا کئی اس کی نکالی ہوگی ہے وچی دبائی تصویر ہے اور آج آپ بھی بہت ہے نورانی روشنی تو یہ رکھونک ہے باری محمد اプ��zete اس پر جو بدورا ہے نحن مت ہیں اگر آپ نے کہا ہے stapes editor یہاں کوкоیا سوژیہama راو 때문에 عامل پندی حصلriminal سوژیہ شکریہ آپ سوژیہ سنری جی اسلام علیکم فرمائی ہے جی والیکم اسلام میری عمر ہے 38 سال اور میں مہریڈ ہوں ٹھیک ہے میرا مسکریج ہوئی ہے جب سے اس کے بعد میرے ایک گھٹنے میں پہلے در تھا تو پھر اب دوسرے میں شریع ہو گیا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں نہ بہت سکتی ہوں نہ میں کھڑی ہو سکتی ہوں چل سکتی ہوں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہے پلیز آپ مجھے کوئی میڈیسن بتائیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی میں بہت مشکل میں ہوں ٹھیک ہے میں نے دو دن پہلے گھٹنوں کے لیے درد کے لیے سب کے لیے پروگرام کیا تھا یہاں پر ساری چیزیں رکھ کر بتائی تھی وہ قہوہ بنا کے آپ سہری افتاری میں لیجئے لگانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ آپ گھر میں کیا کریں گی کہ انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا آپ اجزہ لکھ لیجئے آپ ہیں میری کال کے بعد مجھے جو ہے نا جی جی ٹھیک ہے آپ ٹی وی کے سامنے جائیے جی جی آپ جائیے میں بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ ٹی وی کے سامنے جائے گا پیس میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں میں ایت کے بعد انشاءاللہ ایت کے بعد ٹھیک ہے آپ کو لیپ لگانا بتا رہی ہے آپ وہ سن لیجئے قہوہ دیکھ لیجئے گا میرے یوٹیوب پر بھی ہے ٹی وی کے یوٹیوب پر بھی ہے ابھی ابھی پروگرام کیا ہے گھٹنوں کے لیے وہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جو پہلے کا پروگرام ہے دو دن پہلے کا وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ کون سا کہہوہ بنانا ہے ایم ہوپفول کہ آپ ابھی تک پہنچ گئے ہوں گی ٹی وی کے سامنے اب ڈاکٹر بلکیز بتائیں گی کہ آپ کو لیپ کیا لگانا ہے جس سے گھٹنوں کا درد سائی ہو جائے گا اچھا کسی کو بھی اگر بہت زیادہ چوٹ موچ اور ایسا درد کے انبیریبل چلا نہ جائے تو آپ یہ ازما کے دیکھئے گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے دو چمچ سرسو کا تیل دو چمچ سرسو کا تیل فرائی پین میں آپ اس کو گرم کریں اس میں آدھا چمچ حلدی ڈالیں اور پنچ سالٹ ڈالیں اور ان کو حلدی کو جلانا نہیں ہے اس کو مکس کر لیں جیسے اچھی طرح مکس کریں اور چولے سے اتار لیں ایک انڈا لیجئے چولے سے اتار کے دوان ہی نکلنا چاہیے جب آپ انڈا اس میں ڈالیں گے یہ نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم ہے یعنی ہلکی آنس پر کرنے کیا بلکل جب یہ نیم گرم سے ہلکا سا تیز گرم ہے آپ اس میں انڈا ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹے اور روی پر رکھ کر جہاں آپ کو دردو وہاں لگا دیجے اور بینڈج باندیجے آپ دیکھیں گے جب اللہ باب بہتہ ہے یعنی کو دوانی پہنچگی انگسش Educator کیونککہ نگوں کہ انتڈج Nous برکل صحیح برکل صحیح اس کے لئے ایک اور نسخہ بھی ہے انار کے پھول دیکھیں انار میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی افادیت ہے تو انار کا جو پھول ہے اس کا ڈی اے نے تو اس میں کتنے زیادہ افادیت ہوگی آپ نے انار کے ساتھ پھول لینے ایک چمچ جو ہے نا مصری اس کو رات کو پانی میں بھگو دے گرم پانے میں صبح اس کو مل چھان کر یہ پی لیجئے جن کے بار بار مسکارجز ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اللہ کی حکم سے انشاءاللہ سے فرق پڑے گا مخصوض آیام میں نہیں کرنا ٹھیک ہے کال شامل کرتے جی السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں اور پھر ایک ہمارے صحابے ان کا بھی مسئلہ ہے بچی کا وہ پوچھتے ہیں جی جی کال پہ کون ہے اسلام علیکم والیکم السلام ایسن بھئیہ بہت زیادہ لگے ہیں واہ ہو گئی نا تاریف تھانکیو راہیہ بھی بہت زیادہ لگے ہیں یہ مونہ عمران دیزائنر ہے مانگو کھا 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 میں نے کہا کہ یہ ڈس بھی چاہیے اور دکٹر بلکی سے بھی بات کرنی ہے یہ ڈریس چاہیے رابرہ اس ڈریس ڈریس ڈیزائنر کا نام ہے مونہ عمران ان کو سرچ کر آپ انسٹرگرام پہ اور بھر دے میسیجز وہ بجوادیں گے اچھے دل کی خاتون ہے بہت اچھا ٹھیک ہے اب سوال کر لیجی بلکی صاحب سے دکٹر بلکی سے یہ سوال ہے کہ میری سسپر ہے وہ اس کی ایج اٹھارہ سال ہے اس کو تھوڑا موٹاپہ ہوگا ہے تھوڑا موٹاپہ ہوگی ہے ٹھیک ہے کھا تھوڑا تھوڑا کیا ویٹ ہے ان کا ویٹ نہیں بتا مطلب یہ 18 سال ہے اور موٹاپہ ہے آپ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتے ہیں یہ جو تھوڑا سا موٹاپہ ہے اور پھر 18 سال اے جا اور اگر گردن یہاں سے آپ دیکھیں کالی ہونے لگی ایک سائٹ سے اور کونیا فولڈنگ ایریا اب دیکھو کہ اگر اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہورمونل ایم بیلنس ہے اور ہورمونل ایم بیلنس میں نمبر ون پی سی او ڈی ای پی سی او ایس ہوتے ہیں یا سنڈرومز ہوتے یا یہ مرض ہوتا ہے دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے میتھی کرے لے جامن سوکھے کرے لے تینوں کو پیس کر پورٹر بنا کر رکھ لی جیے جامن تو آنے والے ہاف تی سپون سبا شام جامن کے بیچ جامن کے بیچ مل جاتے ہیں ہاف تی سپون ہر کھانوں کے ساتھ لی جیے وال یوگا فور فیمل ہورمونز ایکسرسائز ہوتی ہے یا آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ایکسرسائز کیجئے اور سورج کے ساتھ اٹھئے اور جب چاند نکلے اس پہ کوشش کیجئے کہ ریسٹ ریسٹ ہوتی ہے اچھا ایک ہمارو صاحب تھے پنڈی سے ان کا فون آیا تھا کیونکہ بچی سات ماہ کی یہ ویکنس بہت ہے بچی کو کمزور بہت ہے یعنی وہ سیون مانس کی بچی اور بہت زیادہ لگتا کہ کمزور ہے یہاں وید صاحب کی کال تھی اچھا دیکھیں بچوں کے بارے میں ایسے ایک جملہ بول دینا تھوڑا سا ہوتا ہے آپ ایسا کیجئے لہننگ کمپنی ہے ہومیپاتک کی آپ اس کا ریکزو روبیا ریکزو روبیا تو آپ وہ لے کے بچی کو دینا شروع کر دیں سکس مند پلاس وہ دے سکتے الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے جب میل سٹارٹ کرتے تو ناشپاتی بچوں کی پہلی ٹھوز غزہ ہوتی ہے اور آپ بچوں کو کچھ بھی دیں ایک ہفتے لازمی دیں اور ایک آنس سے زیادہ نہ دیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ایلرژک کانٹنٹ ہے تو آپ کو پتہ چلے اور کبھی بھی گندم سے غزہ شروع نہ کریں کبھی بھی شہد سے نہ کریں بلکل کچھ لوگوں کو پولن ایلرژی ہوتی ہے اور کیونکہ شہد بنتا ہی پولن اس سے پھولوں کے اس سے بنتا ہے تو پلیز چھوٹ 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 چھوٹا خیال رکھیں بچوں کو جب گٹی دیتے ہیں تب کہتے ہیں شہد چھٹا دیں ایک سال تک بہار ممالک میں تو پابندی لگے کہ بچوں کو شہد نہیں دینا چاہیے نا اٹلیس سکس منس تک تو نہیں دینا چاہیے جی بلکل دیکھیں اگر گٹی میں گٹی دے رہے ہیں تو شہد آپ کو پتہ ہے کہ گر نہیں ہے شہد ہے اور پیور کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جانڈس ہو جاتا ہے جگر ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ نہ کرے منٹل ریٹارڈڈ بھی ہو جاتے خودارہ آپ کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کچھ نہیں ہوتا اپسے جو بہترین فرسٹ غزہ ہے بچے کی جو گٹی ہے وہ ماں کا اپنا دودھ بلکل سیجی آگے بڑھتے ہیں ایک کال ہے پنڈی سے آئیشہ صاحبہ السلام علیکم ایلو جیلو جی کال ڈروپ ہو گئی کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے آپ پوچھ کریں کیا روکل بگی سے چیزیں بھی lidt نہیں ڈروپ آئیشہ صاحبہ جو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اسیی سوال کرتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اگر ان کیسزی ہول گیا ہے تو ہماری تیم سے سوال Alsر میں نے اپنا ہوا بہتے ہیں آج کیا توڑکا ہے جی بیوری کا ساتھง سردرد کی لیے آپ کو بتا ہیماری آئیو بہت سارے کال آتے ہیں بیسے بہت سوال زیادرد کے لیے کال سردرد کی آدم انتے ہیں آج تو کوئی از ہے آج تو بڑا سردرد ہوگا پیار ہو جائیں اچھا یہ والے سردرد کے لیے نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی سردرد ہو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے سردرد خود کچھ نہیں ہے وہ علامات ہے وہ ایک گھنٹی ہے وہ الارام ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے خون کی کمی ہوگی تو سر میں درد ہوگا اگر آپ کا مطلب کہ نزلہ زکام خانسی ہوگا تو سر میں شدید درد ہوگا بلڈ پریشر لو ہوگا سر میں درد ہوگا بلڈ پریشر ہائی ہوگا سر میں درد ہوگا اور خواتین 30 پلس جو منوپوس کی طرف جا رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے ہارمونز کی وجہ سے جب مخصوص آیام آنے لگیں تب دھوپ میں جانے سے بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے بعض لوگوں کو جاگنے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ نیند لینے کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کے لئے نسخے لے کر آئی ہوں جو آپ کے لئے بینفیشل ہوں گے اپنی عدویات کے ساتھ ان کا استعمال کیجئے گا آپ کو فرق پڑے گا آپ نے کرنا کیا قہوہ بنانا ہے تین چیزوں کا بنفشا کے پتے سب سے بہترین انٹی الرجک ہے اگر کسی الرجک اس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد اور اس کو فرق ڈالنے میں آپ کی مدد کرے گا دوسرا ہے گاؤ زبان گاؤ زبان بھی آپ کے برین ٹونک کے طور پر بھی ہوتا ہے نزلہ زکام خانسی کے لئے بھی ہوتا ہے گاؤ زبان اس کو اس لئے کہتے ہیں جو اس کا پتہ ہے وہ بلکل گائی کی زبان کی طرح جیسا ہوتا ہے بنفشا کے پتے گاؤ زبان ایک ایک مطلب آپ نے وہ کر کے ڈالنا ہے اور استو خدوس استو خدوس استو خدوس لیونڈر یہ آپ نے ایک اس طرح مطلب کہ تین سے چار اس طرح کر کے ڈال دیجئے آپ نے اس کو عبالنا ہے دو کپ پانی میں اتنا عبالنا ہے کہ یہ ایک کپ رہ جائے چھانی ہے اور جو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں شہر ڈالنا ہے پی لینا ہے یہ ہو گئی نمبر ون ریسپی اگر آپ کو آپ میں خون کی کمی کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے بعض لوگ اینیمک ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے اور مستقل رہ سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے منقے جو ہے سات عدد بیچ نکال کر پانی میں بھی گھو دینا ہے اور وہ علا پانی صبح خالی پیٹ پینا ہے اور تمام لال چیزیں جس میں لو بیا بھی شامل ہے سیئے اس میں انجیر ہے اس میں جو فولک ایسٹ کی چیزیں ریڈ کے نمی ہیں خجورے ہیں یہ ساری چیزیں چکندر ہے سیب ہے ان سب چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھے ایک اور چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے امرد دھارا بعض لوگ روزہ دھارا اور وہ ساری چیزیں کی وجہ سے مل جاتی ہے نہیں ہے سایہا امرد دھارا آپ نے کہا کہنے کہ بچوں کو بہت اچھی پیٹھانا ہے یہ لگانے کے لئے یہ لگانے کے لئے لگانے کے لئے اور یہ لوگ اسے مرتھانے کے لئے تو آپ کو بہت امرد دھارا امرد دھارا میں اس کو كلڑا سا سا شید میں کچھ سکتے ہیں ایک ڈروپ صرف لینا ہے بچوں کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تو آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں یہ ایک ڈروپ اپنے امرد دھارا ڈالا اچھا ہے تو اس میں آپ کو ہی تیل ہے جو وہ مکس کر لیں زیتون کا تیل اس میں ہے آپ جو ہے ڈال لیں اگر آپ کو مطلب کہ بعض لوگوں کو نہیں سوٹ کرتا تو پھر چند ڈروپ آپ نے ایر اوئل کے لیے اور امرد دھارا کا بلکل ایک ڈروپ صحیح ہے اور بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی چیز سے الرجی ہو تو سوڈنگ لوشن یا الویرہ وہ سوڈ کرتا ہے سوڈنگ ہوتا ہے وہ آپ اس میں شامل کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بلکیس آبانا جو پاکٹ دیا ہے بلکل اور جیسے آپ کو یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر بلکیس سردرد کے ٹوٹکے تو ڈاکٹر بلکیس کا اپنا جو بریند ہے نیچرلائز اس میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں جی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو فائدہ پونچا سکتی ہیں اور سب سے بڑا فائدہ اس وقت تو ہمیں یہ ہو رہا ہے نیچرلائز کا کہ آپ سے ہم پوچھتا ہے روزانہ ایک سوال اور اس سوال کا جو لوگ صحیح جواب دیں گے نیچرلائز کے پیجز پر جاکر پی ٹی ٹی وی کے پیجز پر جاکر ان میں سے چند خوش نسیب حاصل کریں گے بے تہاشا تہائف جس میں سے ایک توفہ بائک بھی ہے جو کہ ہامے وہیں دنیا اور آنکھند آئی چیکی ہے، آہر آکھنیں کیوں ج Сегодня ہیں اور اس کے釀 اشریں میں جائے گی ایک ادت گاڑی بھی méh auchё kaloahahaha وں کو طالیا اس کا زور دار 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 دالیا اور ڈینس جو ملد دار 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 ڈانچいて ہے とالیا گاڑی کے نام پہں اس بڈھ سب تالیا رہی ہیں اس کو کیا کچھ نسیبک کو ملے گی جو چیزگنها بہت صحرNote صحر Maggie apparently کہ ڈاکٹر بلکیز جو آپ نے پروڈکٹس کے بارے میں بتاتی ہیں ایک سر ویسے تو یہ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہوتی ہیں جو آپ کو آسانی سے پنسانی سے پھل جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گاڑی کے نام پہ پی ٹی وی کے ذریعے جائے گی یہ گاڑی اور آج جو گاڑی بائک اور بہت سارے دوفوں کا سوال ہے وہ ہے یہ کہ جو بائیو ٹین سپری ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میں بتاؤں بتائیں نہیں آپ کو گاڑی مل چکی ہے آپ کے پاس گاڑی مل چکی ہے نا آپ کے پاس گاڑی مل چکی ہے نا وہ تو جتنی گاڑی آجے کامی ایسا کاری کسی بہن بھائی کے پاس گاڑی جائے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کیا باوا ہو جائے وہ ہمیشہ کہیں گے ڈا بلکیس نے گاڑی دیا دوسرا یہ حق ہوتا ہے ہمارے جو آدینس دیکھ رہے ہیں جو پیار کرتے ہیں اتنی محبتیں بانتے ہیں اور پھر میں فالو کرتے ہیں کہ چیز کا دھیان رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے گاڑی اور یہ بائی کو تہائف ہیں آپ پی ٹی بی کے پیچ پہ جائے بلکیس صاحبہ کے پیچ ہو جائے اور اس سوال کا جواب دیجئے بیو ٹن بیو ٹن سپری اس محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انٹی ایجنگ انٹی اکنی انٹی ہیر فال یا پھر خوشکی کے لیے چار اپشنز ہیں اور اگر اس وقت کوئس کی ٹیمز ہوتی ہیں تو چیز کا محبت کے لیے اور ہیسن روتے ہیے کہ اس سے کوئl cheating کی ہے ایک سیکھو ٹھے انٹی ایجنگ اور انٹی ہیر فال انٹی اکنی خوشکی اس میں دو آپشنز میں نکال دے ہوں آپ کے لیے نہ یہ انٹی اکنی ہے نہ یک خوشکی کے لیے باقی رہ گی انٹی ایجنگ اور انٹی ہیر فال ابھی آپ بتائیں دو آپشنز دے رہا ہوں باقی دو تو کرنہ کہ نہیں ہیں لیکن میں بتا ہوں آپ لوگوں کی help کیا میں نے جلدی جلدی message کیجئے دو options ہیں آپ کے باس چار نہیں ہیں break پر جائیں گے ایک break لیں گے اس سے پہلے کہ بلکی سے پہلے next ایک ٹوٹکا اور بھی ہے ہمارے پاس تقریباً تو ہوگے بہباد چیز تو جاری لے گے لیکن break لیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہی آپ کی transmission ramazan pakistan مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے